موسیقی پاکستان کے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے پاکستان کی عوام کی توجہ جو ہے وہ پھر بھارت کی طرف کی ہے چاہے اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ شاید پاکستان کے پلٹیکل ڈرامے سے بھوڑ ہو چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ عوام کی توجہ ادھر ہو اور چاہے پاکستان کی نئی ملٹی قیادت کی بھی یہ خواہش ہے کہ اس کی طرف معاملہ آئے اور ہو سکتا ہے چائنا کے ساتھ جو بھارت کا ایک فلیش پوائنٹ پھر ابرا ہے توان پہ اس کی وجہ ہو سکتی ہے اور یہ پورے کا پورا جو ایک ڈراما ہے چاہے پاکستان کے اندر پلٹیکل کرائسز ہو اور اندر کے پلٹیکل آہ بلیم گیمز ہوں اور چاہے پاکستان سے باہر کے بلیم گیمز ہوں صورتحال وہی رہتی ہے حکومتیں بدل جاتی ہیں حالات وہی رہتے ہیں اس پہ بات چیت ہوگی اسلامباد سے ہماری ساتھی جنرلسٹ آرزو کازمی صاحبہ سے ان کا یوٹیوب چینل بھی آپ سبسکرائب کیجئے اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ آج ہمیں کچھ وقت دے رہی ہیں آرزو خوش آمدید آپ کو میں نے تھوڑی تمہید باندھی اس وقت کافی انٹرسٹنگ صورتحال ہیں ابھی تو آٹھ ماہ سے پاکستان کی یہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے پاکستان کے اندر کے پلٹیکل ڈراموں سے ہی نہیں نپٹ پا رہی تھی تو کیسے دیکھتی ہیں اس نئی ڈیولمنٹ کو جو اگرچہ پرانی رید کے مطابقی چل رہی ہے سب سے پہلے بہت شکریہ سر کیپٹین وائٹ کیا ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے اور سر ویسے یہ کچھ نیا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو تو ہر گورنمنٹ جب اس سے کچھ نہیں ہو پارتا کسی قسم کی چاہے فورن پالیسی ہو یا اکانومی اور دوسری چیزوں میں جب وہ کچھ کنٹرول نہیں کر پاتے تو وہ اسی قسم کی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ بھارت کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں اور ہمیشہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھارت نے کروا رہا ہے یا بھارت نے کیا ہے اس وقت بھی ہم کچھ ایسا ہی دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی کے اٹیکس ہو رہے ہیں اور افغان تالیبان فورسز کی طرف سے جو اٹیک کیے جا رہے ہیں پاکستان کی فورسز پہ ایون سیویلینز پہ اس کے لیے رانہ صلی اللہ صاحب نے ایک بار پھر کہہ دیا ہے کہ یہ بھارت کروا رہا ہے ہمارے پاس ایویڈنس ہیں اور ہم اس میں یونیٹر نیشن میں جا کے بات کریں گے اگر ایسا ہی ہے تو بلکل انہیں یونیٹر نیشن میں جانا چاہیے یہ پہلے بھی بہت بار گئے ہیں انہوں نے کشمیر کی بات بھی کی ہے اور دوسرے چیزوں کے اوپر بھی یہ وہاں پر بولتے رہے ہیں بھارت کو لے کر لیکن کوئی ایویڈنس یہ پہلے بھی نہیں دے سکے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے اس وقت بھی ان کے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے بات یا تو یہ ہی ہے کہ ان سے یہاں پہ کوئی چیز بھی سنبھل نہیں رہی پاکستان میں لوگ ناراض ہیں اور لوگوں کی جوبز جا رہی ہیں کھانے کے لیے نہیں ہے دوسرے پرابلمز ہیں ترہ ترہ کے سکینڈل سامنے آ رہے ہیں چاہے وہ پلوچستان میں ٹینٹ کو لے کر ہو چاہے وہ عمران خان کا شور مچانا ہو یا چاہے چائنہ اور انڈیا کی جھڑپ ہو تو ان میں کئی چیزیں آ سکتی ہیں جس میں ایک انڈیا اور چائنہ کی جھڑپ کو بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ چائنہ اور انڈیا میں آپ نے دیکھا کہ ایک دن پہلے جو کچھ ہوا ہے لیسی کے اوپر تو چائنہ کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا ہو کہ جی آپ اس قسم کا سٹیٹمنٹ دے دیجئے تاکہ بھارت جو ہے وہ ایک طرح سے دونوں بورڈرز پر ٹینشن میں آ جائے پاکستان کی طرف بھی اور چائنہ کی طرف بھی اور دوسری وجہ صاف یہی ہے کہ کیونکہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو سنبھالنے کا پہلے ان کے جو فائننس منسٹر تھے مفتر اسماعیل صاحب وہ آلریڈی بھاگ چکے ہیں اس کے بعد دوسرے جو اساگرہ صاحب بیٹے ہیں ان سے بھی کچھ کنٹرول نہیں ہو رہا ایک دن پہلے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے اپنے کئی منسٹر کے ساتھ پریس کانفرنس کی تھی جس میں مریم اور جیب بھی تھی اور دوسرے کئی ان کے پی ایم ایل این کے لیڈر بیٹھے تھے اس میں اساگرہ صاحب بھی تھے اس میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کے کہنا تھا کہ پیسے لائیں تو کہاں سے لائیں اور یہی کچھ ٹینشن جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ چل رہی ہے گورنمنٹ کے اندر اور لوگوں کا بھی پریشر ہے تو اب یہ صرف اور صرف اٹینشن ڈائیورٹ کرانے کی ایک معمولی سی کوشش ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ پبلک کافی سمجھدار ہو گئی ہے آپ نے کہا پاکستان کی عوام کافی سمجھدار ہو گئی ہے مگر اس کے باوجود پاکستان کی عوام میں بھارت کے خلاف جو جذبات ہیں وہ کافی بکتے ہیں اور وہ already ان کے mindset پہ ہیں آپ اور میں جانتے ہیں کہ نوجوانوں کے ایسے کئی ویڈیوز ہم دیکھ چکے ہیں جس میں عام نوجوان بھارت کے بارے میں اور خاص طور پر ہندووں کے بارے میں کتنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں یہ بہت ہی دکھ کی بات ہے افسوس کی بات ہے ابھی بھارت نے بھی پاکستان کی ایک streaming company کو بھارت میں دیکھنے کے لیے بین کیا اور اس میں پاکستان کی طرف سے بھارت کا یہ کہنا ہے کہ کچھ ایسا propaganda چلتا ہے جس سے پاکستان کی کوشش ہوتی ہے کہ بھارت میں جو نسلی issues ہیں ان کو بھی اٹھایا جائے تو سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اپنے economic حالات اتنے برے ہیں ان میں ان کو اس طرح کا player کیوں ملتا ہے کہ بھارت کے خلاف propaganda کیا جائے وہاں پہ ہندو مسلم ہندو sick issues کو create کیا جائے اس کا کیا فائدہ ہے جبکہ پاکستان کے اندر economic crisis ہیں خود وہاں کے ethnic issues اتنے زیادہ ہیں religious issues اتنے زیادہ ہیں تو اس سارا کچھ کرنے سے کیا فائدہ ہے پاکستان کی حکومتوں کو پاکستان کی establishment کو سب سے پہلے تو پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں وہ سب کے سب اس طرح کے نہیں ہے جس طرح کی ویڈیو کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اور یہ ویڈیوز جو ہیں یہ اکثر propaganda ویڈیوز بنوائی جاتی ہیں اور اس کا ایک reason یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کی attention divert کرانے کے لیے ورنہ پھر وہ government کو کہیں گے کہ جی ہمیں کھانے کو دو ہمیں job دو گھر میں بجلی ہونی چاہیے education ہونی چاہیے جو main issues ہیں پاکستان کے اس پہ سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک بھارت سے نفرت بیچنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں اور یہ ویڈیوز create کی گئی ہوتی ہیں وہاں پہ جو لوگ موجود ہوتے ہیں بہت سے تو ایسے ہوتے جو ان کے اپنے جان پہچان والے ہوتے ہیں ایسی ویڈیوز کوئی بھی بنا سکتا ہے میں کوئی ایسی ویڈیو بھی بنا سکتی ہوں جس میں سب لوگ بھارت کی حق میں نعرے لگائیں گے اور لوگ اس کا یہ impression لیں گے کہ پاکستان میں بھارت سے لوگ بڑی محبت کرتے ہیں تو یہ جو ہے یہ غلط impression دینے کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں میں نہیں سمجھتی کہ پاکستان میں ہر کوئی جو ہے وہ بھارت سے نفرت کرتا ہے یا ہنووں سے انہیں کوئی problem ہے یہ ضرور ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40% یا 50% لوگ ایسے ہیں مگر سب کے سب ایسے نہیں ہے لیکن یہ لوگ جو ویڈیوز بناتے ہیں اس impression ہی آتا ہے کہ جیسے 90% ہمارے ہیں لوگ اسی طرح کے رہتے ہیں تو ایک تو یہ ان کے propaganda ویڈیو ہوتی ہے ان کے اپنے فائدے کے لیے ہوتی ہے اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے اور ان کو یہی بتاتے ہیں یہ عام پبلک کو کیونکہ عام پبلک ابھی تک آپ نے دکھا ہے کہ روڈ کے اوپر نہیں آئی ہے جو کہا جاتا ہے economy کی حالت ہے جو لوگوں کی حالت ہے جس طرح سے لوگوں کے پاس فیز نہیں ہے دینے کے لیے لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن ابھی تک آپ کو پبلک جو ہے وہ روڈ پہ نظر نہیں آئے گی یہاں تک کہ اگر عمران خان بھی کہتے ہیں تو بہت تھوڑے لوگ باہر نکلتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی گھر واپس سے لے جاتے ہیں لیکن اس کی ریزن یہی ہے کہ مختلف طریقے سے کبھی ٹی ٹی پی کا بتایا جاتا ہے کہ جی ٹی ٹی پی والے اٹیک کر رہے ہیں انہوں نے سیویلینز کو مار دیا انہوں نے یہ کر دیا تو بھئی آپ کس لیے ہیں یہاں پر جتنی لاکھوں کی فوج بیٹھی ہوئی ہے وہ ان پندرہ بیس ہزار کے قریب جو ٹی ٹی پی ہے اسے کنٹرل کیوں نہیں کر پا رہی اس لیے کہ ادھر اگر کنٹرل نہیں کر اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی پیسہ ہے یعنی کہ افغانستان کا بورڈر بھی اس وقت کمانے کا ذریعہ بن چکا ہے اب کہا جائے گا کہ جی ہمیں بڑا خطرہ ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم شریعت لگا دیں گے وہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام آباد تک آ جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیورین لائن کو نہیں مانتے یہ تو وہ میشہ سے کہتے آ رہے ہیں ابھی کوئی نئی بات ہوئی ہے لیکن اب نئی بات یہ ہوئی ہے کہ اب ان کو جو ہے وہ انڈیا کا بورڈر اتنا جو ہے وہ ایسا نہیں رہا جو انہیں فائدہ کرے جس سے یہ کھا کما سکیں کیونکہ اب لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہے وہ کشمیر کشمیر والا چورن بکنی رہا تو اب وہاں سے یہ چلے گئے ہیں افغانستان کی طرف آپ کہیں گے وہاں سے خطرہ ہے ساتھ ساتھ انہوں نے ظاہر ہے کہ اگر یہ کہیں گے بار بار کہ افغانستان والے ہمیں مار رہے ہیں یا تالیبان ہمارے ساتھ ایسا کر رہے ہیں تو تالیبان تو آپ جانتے کہ وہ کس ذہنیت کے ہوتے ہیں ان سے بھی ان کو ڈڑھ لگتا ہے کہ کریں تو کیا کریں تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ایسا ہے کہ یہ تو انڈیا کر رہا ہے اور انڈیا فنڈ کر رہا ہے وہاں پہ جو ارگنیزیشنز ہیں افغانستان کے اندر اس کو انڈیا فنڈ کر رہا ہے اس لیے وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں کہ اسی قسم کی مختلف باتیں لاکر اور کبھی انڈیا لاکر کبھی ہندو لاکر کبھی کیا لاکر یہاں پہ یہ باتیں اسی لیے ہماری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ باہر نہ نکلیں اور لوگ اپنی پروبلمز ان سے شیئر نہ کریں یا شوڑ نہ بچائیں دیکھئے ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ حافظ سعید اور ان جیسوں کی وجہ سے پاکستان پر فیٹف کی تلوار لٹکتی رہی کئی سال اور یہ ایک بار نہیں ہوا کئی بار ہوا اور ایسا پھر کبھی ہو سکتا ہے تو اب ان کا یہ کہنا کہ حافظ سعید کے گھر کے قریب جو بم دھماکہ ہوا تھا وہ بھارت نے کروایا تھا اور ہم اقوام متحدہ میں جائیں گے تو اقوام متحدہ میں تو خود حافظ سعید جو ہیں وہ ٹیررس ڈیکلیر ہوئے ہوئے ہیں تو اس ساری صورتحال میں یہ اقوام متحدہ میں جا کے کیا آ یہ آ ثابت کریں گے اور کیا آپ کو لگتا کرانا سنا اللہ اقوام متحدہ اس بیس لیس ایشو پہ جا بھی سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے یہ صرف اور صرف عوام ان کو جیسے کہتے ہیں ٹرک کی لالبتی کے پیچھے بس لگانی بہتا معاملہ ہے سر ایسا یہ صرف اسٹیٹمنٹ ہے ایک پولٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے اپنے بچاؤں کے لیے اور جو بات یہ تو نے کی ہے جو اس وقت پلاسٹ ہوا تھا تو اس وقت یہ بھی کہا گیا تھا کہ جی حافظ سعید گھر کے اندر تھا اب کوئی ان سے یہ پوچھے کہ انہوں نے تو کہا ہے کہ اس کو تھرٹی ون ایرز کی جو ہے وہ سزا دے دیئے تو پھر وہ گھر گندر کیا کر رہا تھا مطلب اس کو گھر میں رس کیوں کیا ہوس رس کیوں ہے وہ وہ پروپر جیل میں کیوں نہیں ہے تو ان کے اوپر تو کئی سوال اٹھتے ہیں اور اگر یہ ایویڈنس کی بات کر رہے ہیں تو یہ اس بار ایویڈنس لے ہی آئے نا یہ تو کبھی ایویڈنس دیئے نہیں انہوں نے کسی بھی چیز کے انہوں نے سے پہلے بھی لگائی ہیں چاہے بھارت پر ہو چاہے کسی اور پر ہو انہوں نے بات کی ہے لیکن یہ ایویڈنس نہیں دے سکے دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ کئی بار بھارت نے ایویڈنس کی بات کی ہے لیکن انہوں نے تو ڈوزیر بھی دیئے انہوں نے ایویڈنس بھی دیئے ممبئی اٹیکس کے بھی دیئے تھے یہاں پر بھی وہ ثابت ہو گیا تھا لیکن یہ مانے نہیں مگر پاکستان کی طرف سے صرف ہوائی بات ہوتی ہے ایویڈنس کوئی نہیں دیا جاتا تو یہ اور دوسرا حافظ سعید جو ہے اس کے لیے تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے تو بینک اکاؤنٹ سیل کر دیئے گئے تھے اور پھر یہ وہاں جا کر انہوں نے بات کی تھی انیٹی نیشن میں کہ جی اس کا اکاؤنٹ جو ہے اس کو اپنے جو فریز کر دیا اس کو چھوڑ دیجئے اس کو خرچے کے پیسے نے مطلب ایک آدمی جو ٹیررز ڈکلیئر ہوا ہوا ہے جو اپنے مو سے مانتا ہے کہ اس نے کیا کیا تباہی کی ہے کس طرح سے کشمیر میں بھیجا ہے کیا کیا نقصان کیا ہے اس کے لیے پاکستان کی گورنمنٹ جا کے ریکویسٹ کرتی ہے کہ جی اس کو پیسے دے دیجئے اس کا بینک اکاؤنٹ جو ہے اس کو فریز نہ کیا جائے تو یہ تو خود اپنے گلے میں اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں جس سے یہ فس جاتے ہیں اور ایف ایٹی ایف میں بالکل آپ نے صحیح کام پہلی بار تو نہیں گئے نہ ہی پہلی بار بار آئے اور نہ ہی آخری بار مطلب یہاں چیز چلتی رہے گی ان کو عادت ہو گئی ہے تھوڑے دنوں کے بعد آپ پھر دیکھئے گا دوبارہ ایف ایٹی ایف میں پہنچے ہوں گے اور اس کے بعد کہہ رہے ہوں گے کہ بھارت نے پہنچا دیا ہے مطلب اپنے جو پرابلمز ہیں اپنی جو حرکتیں ہیں اپنی جو غلط کام ہیں وہ ہم نے صحیح نہیں کرنے ہم نے ہمیشہ دوسرے پھر بلیم ڈالنا ہے اور یہی پچھلی گورنمنٹ بھی کرتی آئی ہیں اور انفرچنیٹلی اس گورنمنٹ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے جی اس گورنمنٹ میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو پچھلی سرکاریں کرتی چلی آئی ہیں اور یہ خود بھی پچھلی سرکاروں کا حصہ رہے ہیں اور بیچ میں تو عمران خان پونے چار سال کے لیے آئے تھے ورنہ اس سے پہلے تو یہی آہ سیاست کا جو پتلی تماشا ہے انہی پارٹیوں کا چلتا رہا اور نہ ان پارٹیوں میں اتنی ہمت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے بھارت کے خلاف جال کو توڑ سکیں اور پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈال سکیں یہ بھی وہی کچھ کریں گے جو آہ پچھلی سرکاروں کے دوران یہ کرتے رہے اس ساری صورتحال میں اس وقت جو پاکستان کا پولٹیکل کرائیسس ہے وہ کسی طرح بھی سول ہوتا ہے پر انڈلی نظر نہیں آتا عمران خان نے پھر سے آہ آرمی کی نئی قیادت کو اپیلیں کرنا شروع کر دی ہیں کہ جناب آپ ہمارا ساتھ دیں آہ نئی چیدہ آمی سٹاف حافظ قرآن ہیں عمر بالمعروف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور اس طرح کی وہی جو اسلامی ٹچ کا جو معاملہ ہے وہ شروع کر دیا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نئی جو آہ فوجی قیادت ہے وہ عمران خان کے ساتھ آن بورڈ اس طرح ہو جائے گی جس طرح پچھلی فوجی قیادت تھی سر لگتا تو نہیں ہے کہ ایسا ہو پائے گا کیونکہ اس وقت تو آہ جنرل فیض حمید بھی نہیں رہے اور لیفٹن جنرل فیض حمید بھی ریٹائر ہو گئے ہیں جو عمران خان کی ایک طرح سے بیک بون کہلاتے تھے اس کے ساتھ یہاں سے غفور صاحب بھی سائیڈ لائن ہو چکے ہیں اور لگتا ایسا نہیں ہے عمران خان صاحب کی باڈی لینگویج سے اور ان کی بات کرنے کے سٹائل سے کہ ان کے ساتھ جو نئی آرمی چیف ہیں یا نئی قیادت جو ہے ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ان کی بات سے تو یہی لگتا ہے کہ فیل حال ان کا چانس نہیں ہے ہاں ہو سکتا ہے بعد میں کبھی ہو جائے اور کیونکہ یہاں تو یہی دو تین پارٹیز ہیں جو باری باری آتی رہتی ہیں اور آگے بھی آتی رہیں گی تو عمران خان کی باری بھی آ جائے گی لیکن ابھی فوری طور پر آتی بھی نظر نہیں آ رہی اب ظاہر ہے کہ وہ کیا کریں انہیں بولتے رہنا ہے فیس سیونگ چاہیے تو اب انہوں نے ایک پار اناؤنس کر دیا کہ ہم اسیمبلیز جو ہیں وہ توڑ دیں گے ڈیزولف کر دیں گے اس کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے پارٹی میمبرز کے ساتھ کوئی مشورہ نہیں کیا تھا کوئی ایڈوائز نہیں لی تھی کچھ ڈسکس نہیں کیا تھا اس کے بغیر ہی خان صاحب نے جو اناؤنسمنٹ کر دی تب بھی پنجاب کے چیف منسٹر آپ کو نظر نہیں آئیں گے ان کے ساتھ جب وہ آئے تھے یہاں پر اس میں فیضاباد کے نزدیک جب عمران خان پہنچے تھے تو وہ نہیں تھے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہہ دیا تھا پرویز علائی صاحب نے کہ کم از کم بھی چار مہینے تو ہم اسیبلیز نہیں توڑیں گے کیونکہ عمران خان صاحب کے ٹانگ میں تو چوٹ لگی ہے اس میں ٹائم لگے گا اور اسی طرح کی باتیں دوسری گورنمنٹ نے بھی کی ہیں لیکن ایک چیز ہے اور وہ یہ کہ کی پی کے گورنمنٹ اناؤنس کیا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہیں سیلریز دینے کے لیے تو عمران خان کی جو کی پی کے کی گورنمنٹ ہے وہ ایک طرح سے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ دیوالیا ہو گئے ہیں اور ان کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ وہ ایمپلائیز کو یا جو لوگ ہیں جن کو سیلریز دینے ہو سیلریز دے سکیں وہ بجٹ ان کے پاس نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کے پی کے گورنمنٹ کو ڈیزولف کریں کیونکہ وہاں سے وہ بھاگیں گے اب اب ان کے پاس کچھ رہا نہیں اور نہ ہی پیسہ ہے کہ ایمپلائیز کو دیں تو جو نئی گورنمنٹ آئے گی یا جو کچھ ہوگا فیڈل گورنمنٹ پہ ڈالنے کے لیے اس قسم کی کوئی حرکت ہو سکتی ہے مگر باقی کوئی امید نہیں لگ رہے تو اس وقت پاکستان کے جو اکنامک حالات ہیں وہ کافی جو ہیں تشویش ناک ہیں اور ان کے بارے کہا جا رہا ہے کہ ڈیفولٹ کے قریب ہیں پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاقڈار اگرچہ یقین دہانی کروا رہے ہیں کہ ڈیفولٹ نہیں ہونے دیا جائے گا پاکستان کو مگر جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ادر دن ڈیفولٹ وہ بہت ہی ٹف صورتحال ہے اس ساری صورتحال میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو پاکستان کی سیاسی شعبد آبازیاں ہیں سیاسی ناٹک جو ہیں وہ کب تک ایسے ہی چلتے رہیں گے سر یہ تو جب تک پاکستان ہے یا جب تک دنیا ہے یہ چیز چلتی رہ گی کیونکہ ان لوگوں نے صدرنا نہیں ہے فرس دے سے لے کے آج تک تو کچھ فرق دیکھا نہیں تو آپ آگے کیا امید لگائیں مگر یہ ضرور ہے کہ باقی دنیا کو سمجھ جا گئی ہے کیونکہ پہلے جب ہم یو اے ہی جایا کرتے تھے یا دبائی کو ہی جاتا تھا تو اس سے کچھ پوچھا نہیں جاتا تھا سمپل ویزا آیا آپ نے ایلائن ٹکٹ لیا اور اب چلے گئے وہاں پر جا کے آپ نے کسی ریلیٹیو کے گھر رہنا ہے یا آپ نے ہوتیل کرنا ہے اس سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا تھا اب یو اے ہی گورنن نے یہ کہا ہے کہ جو بھی پاکستانی ٹرائیول کرے گا اس کے پاس کم سے کم پانچ ہزار یو اے ہی درہم ہونے چاہیے اس کے بغیر نہ تو پاکستان سے اس کو پلین میں بیٹنے دیا جائے گا اور نہ ہی دبائی ائرپورٹ سے باہر نکلنے دیا جائے گا تو یہ شرط انہوں نے لگا دی ہے اور یہ مطلب یہ جو کہنا چاہیے یہ تمغا یا یہ جو کریڈٹ ہے وہ شاید صرف پاکستان کے حصے میں آیا ہے کہ اس قسم کی شرط ہے اگر پانچ لوگ جا رہے ہیں فیملی کے تو ہر ایک کے پاس جو ہے وہ پانچ ہزار درہم ہونے چاہیے تو اب ہم اس لیول پہ چلے گئے ہیں کہ اب باقی کنٹریز بھی اسی طرح کی شرطیں لگائیں گی کہ اگر کوئی ٹرائیول کرتا ہے تو اس کے پاس اتنے ہزار ڈالر ہو یا جو بھی کرنسی ہو اس کنٹری کی وہ ہوگی اس کا مطلب یہ یہ ہے کہ سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی اکانومی کی کیا حالت ہے اور یہاں سے اگر کوئی جاتا ہے تو سوچتے ہیں کہ کہ ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں جی اس ساری صورتحال میں جو پنجاب کی حکومت ہے اس کی بھی مجبوریاں سمجھ آتی ہیں کہ چود دن پر ویزل آئی کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ عمران خان کے ساتھ رہیں یا پی ڈی ایم کے ساتھ جائیں کیونکہ اس میں بہت ساری قانونی پچیدگیاں بھی ہیں اور اگر عمران خان کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو پھر بھی مستقبل ان کا خراب ہے اور اگر ساتھ رہتے ہیں تو بھی مستقبل خراب ہے اور دوسری طرف سے کوئی شورٹی نہیں ہے تو اتنی کمپلیکس سوٹے حال میں پنجاب اور عمران خان کے جو رشتے ہیں پنجاب سرکار اور عمران خان کے رشتے وہ آپ کو آنے والے دنوں میں کس طرف جاتے نظر آتے ہیں سر سننے میں تو یہی آیا ہے کہ پرویزلائی صاحب کی جو ہے پی ایم ایل این سے بھی باتی چل رہی ہے اور اگر دوبارہ سے ان کی گورنٹ آ جاتی پی ایم ایل این کی تو وہ پی ایم ایل این کی طرف سے چیف منسٹر بن جائیں گے انہوں نے صرف چیف منسٹر بننا ہے وہ شیخ رشید صاحب والی حالت ہے ان کی کہ جدر سے بھی ان کو سیٹ ملے وہ اس طرف چلے جائیں گے تو عمران خان کی طرف سے بھی وہ کافی اتا کھڑ گئے ان کے بیٹے مونے سلائی نے بھی جو آہ ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا تھا اس منہوں نے کہا کہ جی ہمیں تو بجوہ سب نے کہا تھا کہ عمران خان کی طرف سے لے جاؤ اس پہ بھی ایک ہنگامہ مچ آتا تو اس لیے اور یہ تو ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ پی ایم ایل کیوں جو ہے وہ اسٹیبنشمنٹ کی ہی پارٹی ہے جیسے پی ٹی آئے ہے اس کو بھی اسٹیبنشمنٹ نہیں بنایا تھا اور جس وقت کوئی گورنمنٹ گرنی ہوتی ہے یا بننی ہوتی ہے تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو جا کر مل بھی جاتے ہیں اور نکل بھی جاتے ہیں تو اس لیے کوئی خاص بات نہیں ہے اگر پرویز الائی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ملاقات کرانے کو تیار ہیں پی ایم ایل این کے لیڈر سے عمران خان صاحب کی اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے لیکن اگر پنجاب میں گورنمنٹ بنی پی ایم ایل این کی تو شاید پرویز الائی صاحب نے اپنی سیٹ پکی کروا لی ہے تقریباً جی دیکھئے یہ بھی ایک سیاسی شعب دبازی کا وہاں پہ ایک منظر ہے کہ کبھی پرویز الائی ہی عمران خان کے ساتھ ہیں یا کبھی دوسری طرف جانا چاہتے مگر در حقیقت چیم منسٹر پنجاب رہنا چاہتے ہیں تو اس سارے مسئلے میں ہمیں ایک بات نظر آتی ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان کی پولٹیکل الیٹ ہو وہ پاور ہنگری ہے اور وہ اپنے اپنی پاور کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں لیکن جو ملکی حالات ہیں وہ اب ویسے نہیں رہے جیسے ہمیں دو تین دہائیوں پہلے یعنی نائنٹین نائنٹیز میں ٹو تھاؤزن میں ٹو تھاؤزن ٹین میں نظر آتے تھے کہ انٹرنیشنل سٹیک ہولڈرز ان کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے اب انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر اسپیشلی امریکہ اور یورپین یونین تو ان کے ساتھ نہیں ہیں چین کی طرف سے ان کا ساتھ بھی چھوٹ گیا تھا چین نے بھی یہ ساتھ چھوڑ دیا تھا خاص طور پر امران خان کی سرکار کے دوران تو آپ کو آنے والے دنوں میں چین کی طرف سے شراکت داری پاکستان کے حالات میں کتنی نظر آتی ہے صاحب مجھے کچھ خاص نظر نہیں آتی اس لیے کہ پاکستان کا وہی حال ہے کہ ہمارے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں کبھی ہم کسی کنٹری کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ کہ ہمارے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوا اور چائنہ بھی بہت ٹائم کے لیے نہیں کھڑا ہوگا کیونکہ ظاہر ہے جس طرح سے اکانومی کی حالت ہو رہی ہے اس کے بعد جس طرح سے چائنیز سٹیزنز مارے جا رہے ہیں آپے ان کی جو جان کو خطرہ ہے اور ان کو جس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ سیکیورٹی لگائی جائے ان کو پولٹ پروف یا بوم پروف کارز دی جائیں ایسی صورتحال میں کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا تو چائنہ بھی بزنس کر رہے ہیں چائنہ بھی کوئی دوستی نہیں کر رہا نہ ہی کوئی رشتے داری کر رہے ہیں جو یہ ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ جی چائنہ ہمارا دوست ہے چائنہ ہمارا بھائی ہے تو نہ چائنہ ہمارا دوست ہے نہ چائنہ ہمارا بھائی ہے ہم تو چائنہ ہمارے ساتھ بزنس کر رہے ہیں اور وہ بھی ایسے کہ وہ ہمارا بوس ہے اور ہم اس کے امپلوئے ہیں اور امپلوئے کو کسی وقت بھی نکالا جا سکتا ہے تو اب حالات انہوں نے ایسے پیدا کر دی ہیں انہوں نے اپنی کرپشن کر کر کے یعنی ایک حد ہوتی ہے کرپشن کی بھی لیکن انہوں نے کوئی حد چھوڑی نہیں اور چاہے وہ آسیم سلیم باجوا کا کیس لے لی جائے یا کوئی دوسرا انہوں نے وہ حالت کر دیئے کہ اب یہ بہت بہت جلدی ہی اس امپلوئے کو نکالتا وہ دکھائی دینے والا ہے جی یہ صورتحال بھی کافی گمبیر ہے اور دوسری طرف ہم سعودی عرب کا بھی معاملہ دیکھتے ہیں سعودی عرب کے وزیر آزم اور ولی اہد محمد بن سلمان نے پاکستان اور ساؤٹ ایشیا کا دورہ پوشپون کر دیا تھا یا کینسل کر دیا تھا کیونکہ انہی دنوں عمران خان پاکستان میں اسلامباد میں ایک لانگ مارچ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور جلسے تو انہوں نے کیے ہی تو آپ کو عرب کنٹری سے پاکستان کی طرف جو اب مدد کی تو کو ہے وہ پاکستان کی حکومت کتنا کر رہی ہے مجھے تو نہیں لگتا کہ عرب کنٹریز کی طرف سے پاکستان کو کوئی مدد کی امید رکھنی چاہیے یا پہلے کبھی کی ہے انہوں نے کیونکہ او آئی سی کی کنٹریز کو بھی ہم نے دیکھا یہاں پہ ہم نے ضرور اس کا میٹنگ کروائی تھی ان کا اجلاس کروائی تا لیکن آئی کی طرف سے ہو چاہے سعودی عرب کی طرف سے ہو جو بھی دیا جاتا ہے وہ ظاہر ہے کڑی شرطوں کے ساتھ ہوتا ہے ابھی بھی انہوں نے اس سال اپنے پیسے واپس لینے تھے سعودی عرب نے لیکن انہوں نے خیر منتے سمائشتے کر کے رکوا لیا ہے مگر ایک سال کے لیے اور یعنی نیکس ٹیئر دیسیمبر میں ان کو پھر ان کے پیسے واپس کرنے لیکن وہ پیسے بھی آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہوتے جو کہ انہوں نے کہا ہوتا ہے کہ جی آپ خرچ نہیں کر سکتے صرف بینک میں رکھئے تو پاکستان کی سیچویشن جو ہے وہ عرب کنٹری سے چھپی بھی نہیں ہے اور اگر کبھی کسی نے مدد کی بھی ہے تو وہ نون مسلم کنٹریز نے کی ہے جہاں پہ جہاں پہ یعنی مسلمانوں کی حکومت نہ ہو چاہے وہ یورپ دیکھ لیجیے امریکہ دیکھ لیجیے چاہے وہ چائنا دیکھ لیجیے یا چاہے وہ بھارت دیکھ لیجیے کیونکہ بھارت نے بھی ویکسین دی تھی اور کئی بار جو ہے یہاں سے جو بچے ہیں اور بڑے ہیں وہ علاج کے لیے انڈیا جاتے ہیں اور جب کووڈ ویکسین کا ہوا تھا تب بھی بھارت نے مدد کی تھی ساتھ چائنا ہے اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ ورلڈ بینک ہے اور کئی دوسرے دارے جن سے پاکستان پیسے لیتا ہے لیکن اس میں آپ کو ہارلی کوئی میرے خیال تو کوئی بھی آپ کو اسلامی کنٹری نظر نہیں آئی گی تو میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی امید ہے کسی بھی اسلامی کنٹری سے کہ وہ ان کی مدد کریں گے جی آخر میں دو باتیں ایک تو جو برادر اسلامی ملک ہے افغانستان اور ان کی جو طالبان کی سرکار ہے وہ ان کے لیے عمران خان نے بھی بہت بڑے بڑے بول بولے تھے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بھی ان کے ساتھ بڑے رشتے ناتے رہے ہیں لیکن ابھی پھر چمن کے بارڈر پہ ایک بہت بڑا اٹیک افغان فورسز کی طرف سے کیا گیا یعنی طالبان کی طرف سے کیا گیا اور اس کے بعد صورتحال کافی کشیدہ ہے تو اسلامباد میں بیٹھے ہوئے آپ اس کشیدگی کو کیسے دیکھتی ہیں ملکل صور کافی تنس سیچویشن ہے اور یہاں پر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ طالبان فورسز کی طرف سے ہے اور مگر یہاں پہ پھر وہی بات یہ کہتے ہیں کہ جی افغانستان میں بھی جو فورسز ہیں جو ہے لوگ ان کو بھی یہ بھارت کا نام لگاتے ہیں کہ وہ لوگ فنڈ کر رہے ہیں اس وجہ سے ایسا ہو رہا ہے لیکن اصل بات تو یہی ہے کہ یہ ٹی ٹی پی اور طالبان ایک ہی گروپ ہے یہ تو بہت بار لوگوں نے کہا ہے مگر یہاں پہ یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے مگر یہ ضرور ہے کہ یہ بھی ان کی ایک کمائی کا ذریعہ ہی بن گیا ہے اور اب ہوگا یہی کہ یہی جھڑ پہ چلتی رہیں گی کچھ ٹائم تک اس کے بعد یہی کہا جائے گا کہ پھر کچھ کچھ نام رکھ دیں گے یہ اس جنگ کا جیسے پہلے رکھا کرتے تھے نا رد الفساد اور کبھی کچھ اس کے سمگا کچھ رکھ کے اور پھر ٹی ٹی پی کو شاید ٹارگٹ کریں کیونکہ ٹی ٹی پی کو روکنا بہت ضروری ہے اور اگر یہ پندرہ سے بیس ہزار ٹی ٹی پی کے لوگوں کو علاقوں کی فوج نہیں روک پا رہی تو پھر ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی ہم نمبر ون ہے اور ہم سے ہم سے تو کچھ کوئی چھین نہیں سکتا اور ہماری زمین نہیں لے سکتا تو اس میرا خیال انہیں بھارت سے اتنا خطرہ نہیں ہے کہ یہ جو کشمیر کے لیے کہتے رہتے ہیں کیونکہ بھارت بہت آگے جا چکا ہے وہ اپنی چیزوں میں کافی آگے پروگرس کر چکے ہیں اصل پرابلم جو پاکستان اس وقت فیس کر رہا ہے وہ افغانستان بورڈر ہے اور وہاں سے جس قسم کے ٹیکس ہو رہے ہیں مہا چاہیے جس قسم سے لوگوں کو مارا جا رہا ہے وہ زیادہ ایک چیز اور بھی ابھی بتائی جا رہی تھی اور وہ یہ کہ جو چمن کے علاقہ ہے وہاں سے اس مگلنگ بھی ہوتی ہے اور جیونکہ افغانستان میں دوسرے کئی جگہوں سے سمان آتا ہے ایران سے اور کئی سے تو وہ سمان یہاں کی طرف سناتا کوئی صاحب بتا رہے تھے مجھے جو اسی ایریا کے انہوں نے کہا یہاں کی طرف نکال رہے تھے اس سمان کو اور پھر ہماری فورسز نے کہا کہ جی آپ اس کے اوپر جھگڑا شروع ہوا تھا اور پھر وہ جھگڑا بڑھتا گیا تو یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ اس قسم کی بھی چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں یہاں پر ویسے اس مگلنگ تو ہمیشہ سے ہوتی ہے افغانستان سے کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اس وقت جو چمن میں ہوا ہے اس کے لیے یہ ریزن لیا جا رہا ہے بہت آخر میں یہ بتائیے کہ ابھی ایک فلیش پوائنٹ ابرا بھارت اور چین کے بیچ میں توان کے علاقے میں اسے پاکستان چین کی کتنی مدد لینا چاہے گا اور چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو کتنا ایکسپلوائٹ کرنا چاہے گا صاحب میرا خیال ہے جو آج رانہ صلی اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے بھارت کو لے کر وہ شاید چائنہ کی مدد کھڑنے کے لیے ہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر ہم ادھر سے ٹینشن کر دیں گے بھارت کے لیے اپنے بورڈر سے اور ہم یہ کہیں گے کہ جی آپ نے ہمانیہ ٹیررزم کی ہے ہم یونیٹیڈ نیشن میں جا رہے ہیں جو کہ ہم پہلے بھی بہت بار جا چکے یونیٹیڈ نیشن میں لیکن کچھ ہوا نہیں تو کیونکہ آپ کوئی ثبوت ہی نہیں دے سکے تو لیکن اسٹیٹمنٹ گئی ہے اب بھارت کی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹ آئے گی ہم ان کو یعنی ڈیوائٹ کر دیں گے ان کے ٹینشن کو ڈیوائٹ کر دیں گے ایک طرف وہ چائنہ کو دیکھیں اور دوسری طرف وہ ہماری کی الٹی سیری سٹیٹمنٹ دیکھیں یہ میرے خیال ہے پاکستان کی طرف سے ایک مدد ہی کی جاری ہے چائنہ کی اور اس سے زیادہ تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے لیکن یہ کم از کم مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جو سٹیٹمنٹ رانہ سنہ لگ کی ہے وہ صرف اور صرف سپورٹ ہے چائنیز کے لیے بہت شکریہ آرزو ہم آپ کے شکر گزار رہے ہیں آپ نے وقت دیا ویوز بات ہی سن رہے تھے اسلامباد سے آرزو قازمی صاحبہ کی انہوں نے اس وقت جو پاکستان کے پلٹیکل حالات ہیں جو ایکنومک سیچویشن ہے اور جو ریجنل اٹینشنز ہیں اس کے حوالے سے سہر حاصل گفتگو کی آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ساتھ آپ ٹیک ٹی وی کے ایپس انڈرویڈ ایپل راکو اور ایمازون پر ڈاؤنلوڈ کیجئے آج کا تفسرہ میرے ساتھ اور آرزو قازمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی